مسیح میں آپ سب کی اسلامتی ہو آج ہم دوسرے سامل کا تعرف دیکھیں گے پہلے سامل کا تعرف جو تسلسل ہے وہ دوسرے سامل میں بھی برقرار ہے اس میں باحثیت دعوت بادشاہ کے دور حکومت کی جو تاریخ ہے وہ موجود ہے اس نے پہلے جنوب میں یہودہ حکومت کی جو ہمیں پہلے باپ سے چوتھے باپ کا ملتا ہے پھر اس کے بعد اس نے پوری اسرائیل قوم پر جو شمال میں واقعہ تھی اس پر حکومت کی یہ ہمیں باپ پانچ سے باپ چوبیس تک اس کے بارے میں پڑھنے کو ملتا ہے یہ دعوت کے حالات اور واقعات کی واضح تصویر اس کتاب میں ہمیں ملتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بادشاہی اس کی توسی اور استقام کے بارے میں اس قوم کے اندر اور اس کے جو باہر جو دشمن تھے ان سے اس نے کس طرح مطلب وہ لڑا ان سے اس نے ان کو شکست دی اور کس طرح اس کو جو دجہت کرنی پڑی اس کے بارے میں ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سارے حالات سے یہ ثابت ہوتا ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعوت کا ایمان کتنا گہرہ مضبوط اور پکا تھا وہ خدا کا وفادار اور جانسان تھا اس نے اپنی قوم کے دل وفاداریوں سے جیت لیے تھے دعوت کی این کارمزاریوں کی وجہ سے اس نے اپنی قوم کے دل جیت لیے تھے لیکن اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعوت جو تھا وہ سمدل ہو جاتا تھا اور وہ اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے گناہ کر جاتا تھا لیکن جب خدا مند کے ایک نبی ناطیل نے اس کے اس کے گناہوں کا اقرار کروایا اس کو بتایا اس کے گناہوں کے بارے میں تو اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اس نے مانا کہ یہ گناہ مجھ سے ہمیں ہے اس نے اس بات سے انکار نہیں کر دیا کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا بلکہ اس نے ان گناہوں کا اقرار کیا اور اس نے توبہ کی اور خدا نے اس کو جو سزا دی اس نے قبول کی دعوت کی زندگی کی کارگزاریوں اور کامیابیوں سے اسرائیلی قوم اتنی متاثر اتنی مرگوب ہوئے کہ اس کے بعد جتنے بھی ادوار تھے اس قوم نے جب بھی کوئی بادشاہ ملا یا کوئی حکومت کا ٹائم آیا تو اس قوم نے یہی چاہا کہ ان کو کوئی جو بھی کوئی بادشاہ ملے وہ دعوت جیسا ہو دعوت کی نسل سے ہو ادنے دعوت دعوت کا بیٹا ہو وہ دعوت کی کام سے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس جیسا کوئی بھی دوسرا نبی نہیں ہے اس میں آپ کو دعوت کو جب ساؤل کی وفاق کی خبر ملتی ہے اس کے بارے میں دعوت کی باحثیت بادشاہت کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ دعوت کے بیٹوں کے بارے میں اہد کا صندوق جب یرشلم میں لیا جاتا اس کے بارے میں دعوت کی شکر گزاری کی جو دعا کی اس کے بارے میں سلیمان کی پدائش کے بارے میں دعوت کی فتح مندی کا جو بھیت ہے اس کے بارے میں اور دعوت کا یہودہ پر جو دور حکومت ہے اس کے بارے میں اس کے علاوہ اس نے پورے اسرائیل پر جو حکومت کی اس کے بارے میں جو اس تائم میں جو مشکلات آئیں جو مسئیبتیں آئیں ان کے بارے میں پھر دعوت نے جو آخری باتیں کی تھی جو آخری سال گزارے تھے اس کے بارے میں آپ کو تمام معلومات اس کتاب میں ملیں گے امید کرتی ہوں آج کی اس انٹرڈیکشن سے اس تاروس سے آپ کو اس کتاب کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں رہنمائی ملے گی اور آپ اس کتاب کو ضرور پڑھئے اور خدا کی زبردشت بادشاہ کے بارے میں اس نبی کے بارے میں ضرور جانئے خدا ہاتھ آپ سب کو آج کی اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے